بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کتاب ہے النجوم الزاہرہ فی اخبار ملوک مصر والقاہرہ ابن تغری البردی رحمت اللہ علیہ کی ابو المحاسن ابن تغری البردی رحمت اللہ علیہ کی اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل قدر صحابی ہے مشہور صحابی جن کو صحابہ میں ایک کمانڈر کی حیثت حاصل تھی جو ایک بڑے جعباز سپاہی تھے مصر کے فاتح کہلاتے ہیں فاتح مصر کے لقب سے جانے جانے والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارتبون العرب کہتے تھے کہ عرب کا سب سے ہوشیار سپاہی ایک واقعہ لکھا ہے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عمر بن عاص عمر جو یہ لفظ ہے یہ عین میم را اور واو ہے جب آپ کہیں پہ لکھا دیکھیں عین میم را تو وہ عمر ہے اور اگر عین میم را کے بعد واو بھی لکھا ہو تو وہ عمر ہے واو پڑھا نہیں جاتا واو صرف اس لئے ہوتا ہے تاکہ عمر اور عمر کا فرق معلوم ہو جائے جہاں واو لکھا ہوگا وہ عمر پڑھیں گے جہاں واو نہیں ہوگا اسے عمر پڑھیں گے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے مصر کو فتح کر لیا تو پہلے ہی سال چونکہ مصر میں قبطی قوم کی بڑی اکسری عطاباد ہے قبطی جن کو انگریزی میں کورپ کہتے ہیں یہ لوگ عیسائی تھے اور الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے تھے ابھی بھی موجود ہیں جب بونہ کا مہینہ آیا بونہ کا مہینہ قبطی زبان میں کورپ لینگویج میں جون کے مہینے کو کہتے ہیں تو جب بونہ کا یعنی جون کا مہینہ آیا تو کچھ قدیم بڑی عمر کے قبطی لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے مصر کے وہاں کے حاکم تھے ان سے ملاقات کرنے کے لئے آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جو دریائے نیل بہتا ہے جو نیل دریائے مصر کا جس پر مصر کے باشندوں کا جس پر مدار ہے اور نیل دریائے نیل یہ دنیا کے سب سے بہترین دریاؤں میں سے ایک ہے جس کا پانی میٹھا ہے بہاو بہت اچھا ہے افریقہ سودان اور مصر میں یہ بہتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ جو دریائے نیل بہتا ہے جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے اس کا حال یہ ہے کہ جب بونہ کا مہینہ آتا ہے اور بارہ روز گزر جاتے ہیں تو یہ دریائے سوکنے لگتا ہے اس کا پانی ختم ہونے لگتا ہے خوشک ہونے لگتا ہے اور پھر ہم لوگ کسی دوشیزہ نوجوان لڑکی کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے والدین کو رازی کر کے ہم اسے دلہن منا کر سجاد جا کر زورات پہنا کر کے اچھا لباس زیب تن کر کے اسے ہم دریائے میں ڈال دیتے ہیں یوں اس کی ہم جان کی بلی جڑھاتے ہیں دریائے نیل میں اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے خوشک ہو جائے اور سارے لوگ مر جائیں ہمارا یہی معمول اب تک رہا ہے ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا یہ تو ایک جاہلانہ رسم ہے اور اسلام اس طرح کی جاہلانہ رسموں کو ختم کرتا ہے اسلام اپنے پچھلے ساری جاہلیت والی رسموں اور رواج کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے ایک انسان کی جان دینا اور بلی چڑھانا آئے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا ہم تو ایسا نہیں کریں گے قبطی لوگ جو آئے تھے وہ چلے گئے اور واقعتاً ہوا بھی ایسا ہی کہ دریائے اندھی لخوشک ہونے لگا تین مہینے گزر گئے جون جولائی اور اگست اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے لوگ مصر کو چھوڑ کر جانے لگے روانہ ہونے کو تھے مصر میں بودھ و باش مشکل ہو گئی وہاں رہنا مشکل ہو گیا پانی محسر نہیں تھا دریائے اندھیل سے سب کا گزارہ ہوتا تھا تشویش اس بات کے لئے بھی ہوئی کہ ایمان اور نو مسلم کے لئے نئے لوگوں کے لئے ایک بڑی آزمائش تھی کہ اگر اللہ کو ماننے والے ہو تو دریائے اندھیل کو بہا کر دکھاؤ ورنہ بلی دو ایک اسلام کے خلاف ایک جاہلی رسم پر عمل کرو وہاں کہ مجبور ہوتے تو حضرت عمر ابن عاص حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت امی المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکا حضرت عمر کو حضرت عمر ہی کی خلافت میں مصر فتا ہوا تھا ان کو خط لکا اور سارا ماجرہ بیان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس سے خط بھیجا اور کہا کہ تم نے ٹھیک کیا تم نے صحیح جواب دیا وہ نے اسلام جاہلانہ رسم کو مرہدیم کرنے کے لئے خبر کرنے کے لئے آیا ہے اور یہ کہا کہ میں تمہیں ایک رقائ ایک چھوٹا کاغذ تمہیں بھیج رہا ہوں تمہیں اسے دریہ میں ڈال دینا حضرت عمر ابن عاص حضرت عمر نے جب وہ کاغذ جو حضرت عمر نے لکھ کر بھیجا تھا اسے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الہ نیل مصر اما بعد فان کنت تجری من قبل کا فلا تجری وئین کان اللہ الواحد القخار اللذی یجری کا فنسعل اللہ الواحد القخار این یجریک یہ سادہ سے کلمات اس پر لکھے ہوئے تھے کہ میں امیر المؤمنین عمر دریائے نیل سے مخاطب ہوں اللہ کی حمد و سنہ کے بعد ہم تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم خود سے بہتے ہو دریائے نیل تو مت بہو اور اگر ایک اللہ غلب والا اللہ تمہیں بہاتا ہے تو ہم اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں بہا دے یہ خط حضرت عمر بن عاص عزلانو نے عیسائیوں کے عید سلیب کے ایک روز پہلے شام کو دریائے نیل میں ڈال دیا دریائے نیل خوش تھا اگلی دن جو عید کا دن تھا جب صبح آکے لوگوں نے دیکھا تو دریائے نیل بہ پڑا تھا اور پانی سولہ گز اوپر آ چکا تھا یہ ایک واقعہ ہے لوگ ایک دلچسپ واقعہ ہے لطف اندوز ہونے کا بھی واقعہ ہے لیکن اس سے کچھ سبق ملتے ہیں اس اچھے واقعہ سے کچھ اسباق ملتے ہیں اللہ جلی شانہو نے قرآن فرمایا کہ کہ اے نبی ہم آپ کو وہ قصے سناتے ہیں جس سے آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو ایمان مضبوط ہو تو واقعات کو سننا اور سنانا اس سے سبق سیکھنے کی غرض سے سبق آموز واقعات سیکھنا اور سننا اور سنانا یہ اللہ جلی شانہو کی تعلیم اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مضبوط ایمان کے ذریعے منحوس سے منحوس طاقتوں سے لڑا جا سکتا ہے ایمان کے ذریعے ظاہری ازباب سے مضبوط طاقتوں سے لڑا جا سکتا ہے اور اس واقعے سے دوسرا اہم ترین سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں دین و ایمان کے مقابلے میں کسی بھی چیز سے کسی بھی حال میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہئے اگر حضرت عمر ابن عاصر اللہ نے اپنی ایمان مضبوطی نہیں دکھاتے اور وہ ان کی بات مان جاتے تو ایک بہت بڑے برے عقیدے کا رواج ہوتا کفر ہو جاتا لوگ مرتد ہو جاتے اسلام سے پھر جاتے حضرت عمر ابن عاصر نے جو فراست دکھائی جو فہم و فراست جو سمجداری کو ثبوت پیش کیا اور حضرت عمر کا جو ایمان تھا جو ایمانی جملے تھے اس خط میں بظاہر اس میں کوئی طاقت نہیں عقل قبول نہیں کرتی لیکن جو اس میں ایمانی طاقت تھی اس کے وجہ سے اللہ علیہ شاہدہ دریا کو چلا دیا ظاہر اور تیسا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر مفید چیز صحیح نہیں ہوتی ہر وہ عمل جو بظاہر فائدے من نظر آ رہا ہے وہ صحیح ہو ایسا ضروری نہیں ہے ٹپتیوں نے جو عمل جو رواج بنا رکھا تھا بظاہر اور مفید تھا اسے دریا بہتا تھا لیکن وہ صحیح نہیں تھا اس لیے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرنے سے پہلے اس کے میعار کو دیکھنا ہے کوئی کسی چیز کا کیا نتیجہ اچھا ہو کسی عمل کے نتائج اگر اچھے ہوں تو اس وجہ سے اسے نہیں اپنے آ جا سکتا پہلے اس کے میعار کو دیکھنا ہوگا صحیح عمل کو اپنانا چاہیے خواہ اس کے نتائج تلخی کیوں نہ ہو